پاکستان ٹیم کو 1996 کے ورلڈ کپ میں روایتی حریف بھارت سے شکست ہوئی تھی جس کے بعد وطن واپسی پر گرین شرٹس کو شائکین کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت حالیہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بدترین کارگردگی اور نو آموز امریکی ٹیم سے ہارنے کے بعد شرمناک طریقے سے پہلے ہی گراؤنڈ میں میگا ایونٹ سے باہر ہونے کے بعد تنقید کی زد میں ہیں اور قومی ٹیم میں سرجری کا آغاز بھی ہو چکا ہے تام گرین شرٹس نے پہلی بار کسی میگا ایونٹ میں خراب کارگردگی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ویسٹ انڈیز میں کھیلے گئے دوزر ساتھ کے ونڈے ورلڈ کپ میں بھی قومی ٹیم انزمام الحق کی قیادت میں ناتجربہ کار آئرلینڈ سے شکست کے بعد پہلے راؤنڈ سے ہی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی تھی جبکہ 1996 کے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت سے جیتا ہوا میچ بھی ہار کر گھر واپسی کا ٹکٹ کٹایا تھا 1996 کا ونڈے ورلڈ کپ جو پاکستان بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ مزبانی میں کھیلا گیا تھا اور پہلی بار میگا ایونٹ میں کوارٹر فائنلز کھیلے گئے تھے اس ناک آؤٹ مرحلے میں پاکستانی ٹیم بنگلورو میں روایتی حریف بھارت کے خلاف میدان میں اتری اور ایک جیتا ہوا میچ ہار کر خالی ہاتھ واپس وطن لوٹی تھی ورلڈ کپ میں شکست وہ بھی روایتی حریف سے جیتی ہوئی بازی ہارنا قومی ٹیم کے ساتھ وطن واپسی پر کیا ہوا اس کا حیوال اس وقت ٹیم کے رکن اور موجودہ کومنٹیٹر رمیز راجہ نے بتا دیا ایک مقامی نیجی ٹی وی پروگرام میں رمیز راجہ نے بتایا کہ جب ہم 1996 کے ورلڈ کپ کا کوارٹر فائنل بھارت سے ہار کر وطن واپس آئے تو قوم بہت تیش میں تھی ائرپورٹ پر لوگ جمع تھے اور بہت بڑکے ہوئے تھے جس کے باعث اس وقت کی حکومت نے ہماری سیکیورٹی بھی واپس لے لی تھی رمیز راجہ نے بتایا کہ ہم نارمل ٹرمینل کے بجائے رات گئے حج ٹرمینل پر اترے تھے تاکہ چھپ چھپا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں لیکن ہمارے ایک ساتھی نے اپنی گاڑی نارمل ٹرمینل پر منگوالی تھی انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے ہمیں جو ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فوراں بولے اوہ پھڑو ٹیم آگئی